یہی کامیاب ہیں سب سے بڑا مرض جی کی لالچ ہے لالچ مال کی ہو لالچ شہرت کی ہو یا کسی بھی دنیا کی چیز کی لالچ ہو لالچ ہی اس آدمی کو تہہ تک پہنچاتی ہے اور تباہ کرتی ہے اور ہوتا یہی ہے کہ اگر نفس کا تسکیہ نہیں ہوا لالچ مزاج میں ہے آدمی عالم ہو جائے آدمی دین کا کام کرنے لگ جائے ظاہری طور پر کچھ بھی کرے لیکن کہیں نہ کہیں جا کر اس کا دل میلہ ہے تو وہ کہیں نہ کہیں تباہی کی طرف جائے گا مقصد اس کو حاصل ہو ہی نہیں سکتا جو اصل ان کاموں کا مقصد ہوا کرتا ہے اصل بنیاد وہی ہے پہلے مرحلے میں نفس کا تسکیہ ہم نے بارہ بات کہی اللہ تعالی نے قرآن مدید میں ترتیب جو اشارت فرمائی وَالَّذِي بَعَصَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ پہلا کام تو مکتبی تلاوت آیات کا انبیاء علیہ السلام کا پہلا کام بیان کیا گیا قرآن مدید سیکھو قرآن مدید سنت مطابق پڑھو علی بات آسا پڑھو اس کے بعد قرآن مدید سنت مطابق پڑھو دوسرا مرحلہ اس کے بعد تسکیہ نفوس کا تسکیہ اس کے بعد تعلیم کتاب و حکمت اب چونکہ معاملہ اُلٹ گیا پڑھتے ہیں نظر میں پڑھتے ہیں کتنے پڑھتے ہیں سیکڑوں پڑھتے ہیں بلکہ ہزاروں پڑھتے ہیں حالت یہ ہے کہ فجر کی نماز میں جاؤ پتہ چرے آدھی مسجد باقی کہاں پتہ ہی نہیں باہر جاؤ کسی نماز کے وقت میں تو دسیوں نہیں پچاسوں نہیں کتنے سیکڑوں تیلتے گھومتے نظر آئیں کہ کیا ہو گیا یہ علم الدین حاصل کر رہا ہے ہاں علم الدین حاصل کر رہا ہے لیکن ان کو پتہ نہیں کہ علم الدین ہے کیا فجرہ تو پڑھتے ہیں دو میں پڑھیں اول میں پڑھیں کچھ پتہ نہیں ان کو کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے موبائل کے رسیاں ہیں تباہی کی طرف جا رہا ہیں اپنی زندگی کی پروانی کیوں ہیں یہ سب اس لیے کہ نفس کا تسکیہ نہیں ہوا علم حاصل کر رہا ہے برطن گندہ دودھ پڑ گیا ہم تو کہتے ہیں نا برطن گندہ دودھ دودھ پڑ جائے جب برطن گندہ ہے علم آیا قرآن کا علم آیا لیکن وہ یزل بھی کسیرہ کہ مزداغ بن گئے اہدی بھی کسیرہ کے بجائے وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے اہل نہیں حدیث میں آتا ہے فرمایا کہ نہ اہل کو حلم دینا ایسا جہاں سور کو زیورات کو ہی پہنا ہے کیا سور خسن اس کے اندر آ جائے سور تو سور ہے کہ سور ہے وہ پہلے سور کو جانور کو انسان بناو اس کے بعد جب علم آئے گا تو علم نکھار پیدا کرے گا مسئیبت آج جو آئی ہے وہ اسی لئے آئی ہے علم حاصل کرنے کے لئے آئے مدارس میں لیکن کچھ پتہ نہیں علم کیوں حاصل کر رہا ہے صرف دنیا حاصل کرنے کے لئے اور کسی کسی ملازمت کے لئے اور جو مقاصد ہوا کرتے ہیں اسی میں جا کے تباہ ہوتے ہیں اور وہ بربادی جو ہوتی ہے تنہائی ایک فتح کی تنہا نہیں ہوتی مدرسے کے لڑکے چور ہوتے ہیں حضرت نے فرمایا تم غلط کہتے ہو مدرسے کے لڑکے چور نہیں ہو سکتے چور آکا مدرسے میں پڑھنے لگتے ہیں وہ خود چور تھے یہاں کا داخلہ لے لیا پڑھنے آئے کیوں پڑھنے آئے مقصدی ان کا غلط ہے دین کمانے کے لئے دین کے ذریعے سے دنیا کمانے کے لئے مدرسوں میں پڑھنے آتے ہیں اور ماں باپ کا حال بھی یہ ہے کہ بچے کے پاس کھانے کمانے کو نہیں اور خود کچھ نہیں کر سکتے بھیج دو مدرسے میں مفتح ملے گا کھائے گا جب مقصدی درست نہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا بھائی اس پر توجہ دینے کی ضرورت آگئے تو اب کم اس کا نفس کا تذکیہ ہو اللہ سے سچا تعلق پیدا ہو کہ آدمی نمازوں کا احتمام کہنا پڑے اس سے کہ جاؤ نماز کا وقت ہو گیا ایک عالم سے ایک فاضل سے یہ کہا جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا اس کو تو ہزاروں کو ہزاروں کا نماز کی تعلق لانی کی ضرورت سے وہ صحیح راستہ بتائے کہ جائے کہ اس کو کہا جائے کہ تم صحیح راستے پر چلو وجہ اس کی یہ ہے کہ ترطیب پلٹ گئی لوگ ایسے بے وقوف ہیں ان کو اس ترطیب کے علم نہیں قرآن مجید کے بارے میں ناز ہے کہ ہم صاحبِ قرآن ہیں اور علومِ قرآن کے بڑے ماہر ہیں انوستریوں میں قرآنیات کا شعبہ قائم ہو رہا ہے کچھ علی سے لٹ نہیں جانتے قرآن مجید کے حقیقت سے واقف نہیں اللہ کا کلام وحی الہی اس میں کیا بتایا گیا کیا سبق دیا گیا کیسی زندگی کی تلقین کی گئی دل کو کیسا نکھارا گیا اور اس کے بعد جو اس کے اندر چیزیں ڈالی جا رہی ہیں اس کے اندر کسی قوت پیدا ہو گئی ہم اکثر کہتے ہیں کہ تو یہاں مدلس میں کیا کرتے ہو خوب ساری وائرنگ کر لو اچھے سے اچھے برب لگا لو اچھے سے اچھے تو مشینیں تیار کر کے لگا دو ایسی لگا دو اور جاڑوں میں ہیٹر لگا دو دنیا کے تماشے کر لو لیکن نظارت کرنٹ نہیں ہے یہ ساری وائرنگ اس کے حقیقت سے کیا تعلق کیا فائدہ اس سے کرنٹ اگر ہے زیرو پاور قبل بھی ہے تو جلے گا اور کرنٹ نہیں ہے تو سب لگا دو پانچ ہزار پاور قبل بھی لگا دو بے قیمت ہے سوائے تاریخ کی یہ کچھ حاصل نہیں ہوگا چیزتیہ یہ ہے کہ قرآن حجیث پڑھتے ہیں حدیث پڑھتے ہیں اور تاریخ ہی پیدا ہوتی ہے دل و دماغ بجائے روشن ہونے کے اور مزید تاریخ ہو جاتے ہیں تو اس کی ضرورت اثر ہے کہ وہ کرنٹ پیدا کیا جائے کنیکشن پیدا کیا جائے کنیکشن تو تعلق سے پیدا ہوتا ہے رجال اللہ صحیح علم چلا ہے حضرت ماں فرماتے تھے کتاب اللہ کا صحیح علم جب آتا ہے جب وہ اس کو رجال اللہ سے حاصل کیا جائے اور جب تک رجال اللہ سے حاصل نہیں کیا جائے گا کتاب اللہ کا علم نہیں آسکتا یہ صرف الفاظ کی نقاشی نہیں ہے کہ آدمی الفاظ لے کر اس کے مشتقات اور اس کی بلاغت اور اس کا اعجاز ظاہری اعجاز اور اندر کا اعجاز ساری بیسیں مستشقین بھی کرتے ہیں لیکن ایمان سے خالی ہوتے ہیں تو اس کا کچھ حاصل نہیں قرآن مجید کتاب ہدایت ہے پہلا مرحلہ وہ ہے وہ جب آ گیا تو آگے سارے مراحل آسان ہوتے جاتے ہیں آدمی آگے برستہ چلا جاتا ہے اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے اور اس کی طرف دوسروں کو بھی متوجہ کرنا چاہیے مزاج بناو کوشش کرو اس لیے کہ حالات کوئی اچھے نہیں دنیا کے حالات کیا ہے ملک کے حالات کیا ہے ہمارے اوپر ذمہ داری کیا ہے کسی کو ذمہ داری کا احساس نہیں چاہیے لگوییات کی